اونلائن سٹیڈی پلیٹ فور میں آپ کا سواگت ہے دوستو تین کانڈیڈیٹ کے ساتھ دوستو بہت برا ہوا ہے فائنل ریزلٹ سے وہ باہر ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ فائنل ریزلٹ جو ہے اپڈیٹیڈ ریمیننگ ریزلٹ اوف اونیبل سپریم کورٹ کے اوڈر سے ہوا تھا یہ فوردہ پوسٹ اور پی جی ٹی کومرس کے لیے ٹھیک ہے کٹیگری نمبر تین کا تو میں آپ کو اس میں تین رو لنبر دکھاتا ہوں تو ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ 513 اور یہ 747 ٹھیک ہے اور ایک یہ رو لنبر ہے ان تین رو لنبر کو آپ دیکھ لیجی دیان سے 134 اور 513 134 747 136 329 ٹھیک ہے ان تین رو لنبر جو ہے بار ہو گئے ہیں اس کا میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو دوبارہ سے نوٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کا نوٹس ہے دوستو ٹھیک ہے یہ دیکھئے تین فروری وہ 18 تاریخہ تھا تین فروری 2022 کا ٹھیک ہے تو وہ جو فائنل ریزلٹ آ تھا 18 جنوری کو ٹھیک ہے اس میں سے اس میں کیا کیا گیا ہے کنڈیڈیٹس بیرنگ رو لنبر یہ 513 747 اور بی سی اے اینڈ 269 ایو پی جی کٹیگری آر آوستیڈ اس کا مزولہ باہر نکالنا یعنی کی نوکری سے باہر نکالنا فروم دا ریزلٹ ڈیٹڈ 18 ایک 2022 بیکیوز انلی 4 پوشٹ آر آویلیبل کیونکہ اس کے اندر پوشٹ ہی نہیں تھی بی سی اے کی چار ہی پوشٹ تھی آویلیبل اور انہوں نے ریزلٹ زیادہ کا دے دیا اور اس کے اندر کوئی پوشٹ خالی تھی ہی نہیں پھر بھی انہوں نے ریزلٹ دے دیا تھا تو اب دیکھو یعنی کی قریباً پندرہ دن کے بعد ان کا فائنل ریزلٹ کو جو ہے ریوائز کر دیا گیا ہے اور تین کانڈیڈیٹ کو جو ہے باہر کر دیا ہے ٹھیک ہے ریزن کیا بتایا ہے کہ بی سی اے کے اندر صرف چار ہی پوشٹ تھی رون انہوں نے چھے کانڈیڈیٹ کو سیلیکٹ کر دیا اور ای پی یہ پی جی سی اس کٹیگری کے اندر کوئی پوشٹ تھی ہی نہیں تو اب تین کانڈیڈیٹ کے ساتھ تو دیکھو برا ہوا ہی کیونکہ ایک بار فائنل لسٹ کے اندر نام آنے کے بعد بہت برا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں اترہی تھا دوستو اس طرح کے اگر آپ نے کوئی بھی اپ ڈیٹ پانے ہے اچھے سی سے ریلیٹڈ کوئی بھی تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تھانکیو